ایمازون کی طرف سے پاکستان کو حال ہی میں سیلرز لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو ہوگا چھوٹے سنتکاروں کی اہلیت بڑھانے کے لیے وزارت سنتکیدار سمیڈا نے تربیتی پروگرام کرانے کا فیصلہ کیا ہے لہور سے دیکھئے محمد لقمان کی ریپورٹ ایمازون پر کمانا ہے تو تیاری بھی چاہیے برینڈ کیسے بنائیں مارکٹنگ کیسے کریں اس کی تربیت اب کرے گا وزارت سنت کا ادارہ سمیڈا حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کو ایمازون کے پریٹ فارم سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے پالیسی بنا لی گئی ہے جب سے یہ انانسمنٹ ہوئی ہے ایک حکمتعملی وضحہ کی ہے کہ اس کو کیسے لے کر ہم آگے چلیں اس کے اوپر ٹریننگ شامل ہوگی ایس ایمیز کی جن کو ہم اہگاہی دے سکیں کہ ایمازون میں ریجسٹرٹ سیل ہونے کا مطلب کیا ای کامرس اور آرٹیف انسلین ٹرینجنس کے معلی کا کہنا ہے کہ ایمازون کے پریٹ فارم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آگے آنا ہوگا ایمازون میں ای کامرس کا بہت فائدہ ہوئے گا پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے اس میں تو ہمیں سوچنا ہے چاہیے کہ ہم پروڈکس بنائیں پروڈکس کیسے بنائیں اور نئی چیزیں افضاد کریں اس کے دنیا کے مسلم مالک کے انیس لاکھ افراد اور کمپنیاں ایمازون کے پریٹ فارم سے یورپ امریکہ اور مسئل کے وسطہ کی خوشحال ملیوں میں اپنا سامان پروف کر رہی ہیں کیمرامن خاور محمود اور نظیم قاسم کے ساتھ محمد اکمان سما لہور رکاوٹے دور نہ ہو سکتے